اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پردان منتری کسان سمان ندھی یوزنہ کی اگلی بارے میں کسٹ کے بارے میں اگر آپ اس یوزنہ کے علاوہر تے کسان ہے تو اس چھوٹے سے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تو آپ سبھی کسان بھائیوں کو پتا ہے کہ پی ام کسان سمان ندھی یوزنہ کے تحت مودی سرکار یعنی کے اندر سرکار کسانوں کو سالانہ چھ ہزار روپے دیتی ہے اور یہ پیسہ چار مینے کے اندرال سے آپ کو دو دو ہزار روپے کسٹوں میں دیا جاتا ہے اس یوزنہ کا یہی شیڈول رکھا گیا ہے جب سے یہ یوزنہ شروع کی گئی ہے سال میں تین کسٹیں کسانوں کو دی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس یوزنہ کے تحت ابھی تک کسانوں کو گیارہ کسٹ دی جا سکی ہے تو ابھی اس یوزنہ کی بارے میں کسٹ آنی ہے تو یہاں پر کسانوں کو جتنا بھی پیسہ ملا ہے جیسا کہ سال میں جو چھے زار روپے ملتا ہے اور دو دو زار روپے کس تدی جاتی ہے جو پہلا انسٹولمنٹ ہے یعنی فیسٹ انسٹولمنٹ پی ام کسانوں جنا کا وہ ایک بارہ دو زار رہ سے لے کر اگتیس تین دو زار گونیس کے بیچ ملا تھا اور جو دوسرا انسٹولمنٹ ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیار دو زار گونیس سے لے کر یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پی ام کسانوں جنا کا پیسہ چار مہینے کے انترال سے ملا ہے اور اس مہینے سے لے کر اس مہینے تک کے بیچ ملا ہے یعنی یہ گائیڈ لین پی ام کسانوں جنا کی ہے کہ اس چار مہینے کے انترال سے دیا جائے گا تو اسی کے ساتھ سے پی ام کسانوں جنا کا پیسہ کسانوں کو ملتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ ہر ایک جو کسٹ دی جاتی ہے ہر ایک سال یعنی شہی دوزار گونیس بیش یکیش یعنی بائیش شہد رہی ہے جو پہلی کسٹ ہے وہ حمیثہ اپریل سے جولائی کے بیچ جو Maximillar کے بیچ ٹرانسور کی جاتی ہے چار مہینے کے انترال سے اور ہر ایک سال کی دوسری کسٹ ہے وہ حمیثہ اگس سے لے کر ناؤنبر کے بیچ ٹرانسور کی جاتی ہے اور ہمیثہ ہر ایک سال کی جو تیسری کسٹ ہے یعنی لشٹ جو تین قسط نے دی جاتی ہے ان میں جو تیسری قسط ہوتی ہے وہ دسمبر سے لے کر مارچ کے بیچ ٹرانسور کی جاتی ہے جیسا کہ ابھی جو اگز سے لے کر نومبر کے بیچ والی بارہ میں قسط کا کسانی تجار کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو تیرے قسط ملے گی وہ آپ کو دسمبر سے لے کر مارچ دو جارتیس تک کے بیچ میں ملے گی اب ہم بات کرتے ہیں جو اگز سے نومبر کے بیچ قسط آنی ہے وہ کب آئے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پردان منطر کسان شمال ندیو جنہ میں اگتیس مئے کو قسط ملی تھی اور بارہ میں قسط تک پندر آگست تک کسانوں کے بینک خاتے میں آ سکتے ہیں لیکن سرکار نے ایک بہت بڑا چیلنج کسانوں کے بیچ رکھا ہے اب آپ کو بارہ میں قسط لینے کے لیے اگتیس جولائی تک پیم کسانیو جنہ کی آدھار ایکی آوائشی انیواری کروانی ہوگی آدھار ایکی آوائشی کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ آپ کو اگلی قسط دینے کی ابھی گوشنا ہوئی ہے تو جلدے سے جلدے اپنی آدھار ایکی آوائشی کروالیں اور بارہ میں قسط یہاں پر میڈیا ریپورٹس کے نو سر جو خبر نکل کر آ رہی ہے وہ آپ کو پندر آگست تک مل سکتی ہے یہاں پر آپ میں اوفیشل جانکری آپ کو بتا دوں یہ ایک میڈیا ریپورٹس کے نو سر گوشنا ہوئی ہے کہ پیم کسانیو جنہ کا شیڈول ہے شیڈول کی نو سار ہر ایک سال ہے وہ اگست مائے میں 22 مل رہی ہے تو اسی کی ساپ سے اگست مائے میں 20 بار مل سکتی ہے امید کروں گا آج کا تازہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا دھنیواد کسانمیتروں